موسیقی 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 آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نیچرلی ہم اپنے مصوروں کو اپنے دانتوں کو کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ٹیکنیک شیئر کرنے والی ہوں جس کا نام ہے آئل پولنگ ٹیکنیک ہے تو یہ بہت پرانی لیکن بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ ٹیکنیک بہت افیکٹیو ہے اگر آپ کریں گے آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اس ٹیکنیک کے ہمیں فائدے کیا ہونے والے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ نے کرنا کیسے ہے اور لاسٹ میں بیسٹ ٹائم کیا ہے کرنے کا آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے سکپ کیے بغیر تاکہ پوری انفرمیشن آپ تک بہن سکے ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے میں آپ کو فائیو مین بینیفٹس بتانے والی ہوں آئل پولنگ ٹیکنیک کے نمبر ون یہ ہمارے مصوروں کو مضبوط رکھتی ہے نمبر ٹو یہ اوورال ہمارے اورل ہیلتھ کے لیے بہت افیکٹیو ہے نمبر ٹھری یہ ہمارے دانتوں کو نیچرلی وائٹ رکھتی ہے پلاہر سے بچاتی ہے نمبر فور یہ ہمارے دانتوں کو کیوٹی کے رسے یعنی کہ کھوٹ سے بچاتی ہے نمبر فائل یہ ہمارے دانتوں سے ٹوکسن کو رموو کرتی ہے یہ ایک سیمپل ایزی اور افیکٹیو ٹیکنیک ہے اس کے فائدے دیکھ لے کتنے ہیں اب آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے اس ٹیکنیک کو کرنے کے لیے آپ کو صرف آئل کی ضرورت ہے آپ کے گھر میں جونسا بھی آئل ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خالص ہے آپ وہ جوز کر سکتے ہو آپ کے گھر میں سرسو کا تیل ہے تو آپ وہ جوز کر لو تل کا تیل ہے آپ وہ جوز کر لو اولیو آئل ہے تو وہ جوز کر لو کوکرٹ آئل ہے تو آپ وہ جوز کر لو جو بھی آئل آپ کے پاس موجود ہے آپ وہ جوز کر سکتے ہو آپ نے صرف ایک چمچ لینا ہے اسے اپنے موہ میں رکھنا ہے موہ میں جس طرح ہم ماؤتھ واش کو سوش کرتے ہیں آپ نے بیس منٹ اس کو کونٹینس سوش کرتے رہنا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ آپ کے دانتوں کے ہر کورنر تک آپ کے مسوروں تک ہر جگہ اچھے طریقے سے جا سکے اور وہاں سے ٹوکسن کو رموو کر سکے آپ یہ جو بیس منٹ ہے کوئی کام کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں آپ ٹی وی دیکھ لیں نیوز پیپر پڑھ لیں کوئی بک پڑھ لیں کوئی کام کر لیں کچھ بھی کر لیں لیکن آپ نے اس کو بیس منٹ سے کم نہیں کرنا بیس منٹ اس آئل کو جب آپ موں میں رکھے آپ سوش کونٹینس کرتے رہیں گے بیس منٹ کے بعد اس کی تھکنس بلکل ختم ہو جائے گی یہ بلکل پانی کی طرح ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو باسکٹ میں پھینک دینا ہے آپ کوشش کریں آپ نے اس کو ٹائلٹ میں یا سنک میں نہیں پھینک رہا کیونکہ یہ آئل ہے وہاں میں جم کے پائپس کو بلوک کر سکتا ہے آپ یا تو اس کو کچھی جگہ پر پھینک دیں یا آپ اس کو اپنے ٹریش میں پھینک دیں یا ان کے کوڑے میں آپ بیس منٹ جب اس کو اپنے موں میں سوش کریں گے تو بیس منٹ کے بعد آپ کے دانت بلکل ہلکا پھلکا سا محسوس کریں گے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا آپ صرف اس کو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کر کے دیکھئے گا اب آپ نے اس کو کرنا کس ٹائم ہے آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کے لیے رسٹکشن نہیں ہے کسی بھی ایج میں کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ ریزرٹس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو خالی پیٹ کریں یعنی کہ کھانا کھانے کے فوراں بعد نہ کریں ایک اور چیز یاد رکھیں آئل پولنگ ٹیکنیک سے پہلے آپ کو برش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس ٹیکنیک کو جب آپ کریں گے تو آپ کے دانتوں میں جو فوڈ پارٹیکلز پھنسے ہوں گے یا اس کے علاوہ جو بیکٹیریا ہے یا ٹاکسن ہے یا اس کو ریموف کر دے گی اس لیے آپ کو برش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب آپ نے یہ کمپلیٹ کر لیا آپ کو ایک دفعہ چھے سے اپنے موں کو پانی کے ساتھ دھونا ضروری ہے اور اگر آپ نے کچھ کھانا ہے تو کھانے سے پہلے برش ضروری ہے کیونکہ اس آئل پولنگ ٹیکنیک سے جو ٹاکسن آپ کے موں میں کٹھا ہوا ہوگا وہ آپ کو کمپلیٹلی ریموف کرنا ہے اپنے موں سے اس کے بعد کھانا کھانا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا بیسٹ ٹائم کیا ہے کرنے کا اور لاسٹ میں آپ اگر اس کو سات دنوں میں صرف ایک دفعہ بھی کرنے کی عادت بنا لیں گے تو یہ بہت افیکٹیو ہوگا یہ کرنے کے بعد آپ بہت اچھا محسوس بھی کریں گے اور آپ کو فرق بھی کلیر نظر آئے گا اس ویڈیو سے پہلے میں نے ماؤتھ واش کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ بھی بہت افیکٹیو ہے اگر آپ نے ابھی تک میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر اس کا لنک آ رہا ہوگا تو آپ اس پہ ضرور کلک کریں اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں کہ نیچلی ہم اپنے گھر میں ماؤتھ واش کیسے ریڈی کر سکتے ہیں اور میں ایک چیز اس میں بتانا بھول کی تھی کہ اس ماؤتھ واش کو آپ اسی طرح ریڈی کر کے کسی بوٹل میں کسی ایٹ ٹائٹ جار میں بند کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے یوز کرنا ہو آپ اس میں سے لے کے یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ ون وی کا ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں اس کے بعد جو ہے آپ جب مرضی اسے یوز کریں اگر آپ واقعی کوئی نیچرل ویڈ ہونڈ رہے ہیں جسے آپ اپنے دانتوں کا خیال رکھ سکیں تو یہ بیسٹ نیچرل ٹیکنیک ہے آپ اس کو پلیز ضرور ٹرائے کیجئے اور لاسٹ میں آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ